اسلام علیکم ہیڈ لائنز آپ جان چکے سپورٹس اپ ڈیٹس شامل کریں گے سب سے پہلے میں ہوں محمد چوے اور میں ہوں صدرہ میر شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں کراچی سے تھٹھا پکنک منانے آئے تین بھائی کےٹیے نہر میں ڈوب گئے ایک کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ دو کی تلاش جاری ہے زندہ بچ جانے والے نوجوان کو علاج کے لیے اسپطال منتخل کر دیا گیا زوہر علی کی ریپورٹ دیکھئے خوشیاں غم میں بدل گئیں نیو کراچی سے پکنک منانے کے لیے گیارہ دوست تھٹھا آئے تھے کےڑی اے نہر پہنچ کر موہا دھونے کے لیے گاڑی سے نیچے اترے رزوان نامی نوجوان نہر میں جا گرا ساتھ آنے والے دو بھائی ادنان اور فرہان نے رزوان کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی جسے سلپ ہوا ایک بند نے بچانے کے چکر میں سلپ ہوا تو دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا مقامی افراد نے ڈوبنے والے ادنان کو تو بچا لیا لیکن رزوان اور فرہان اب تک لا پتا ہے زندہ بچانے والے نوجوان کو سویل اسپتال مکلی منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے زہیر علی سما تھٹھا کراچی سے تھٹھا پکنک منانے جانے والے تین بھائی کے ایٹی اے نہر میں ڈوب گئے ایک کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ دو بھائیوں کی تلاش جاری ہے اور پانچ گھنٹے سے تلاش کی جاری ہے زہیر علی ہی ہمارے ساتھ موجودہن سے بات کرتے ہیں زہیر اب شام کا وقت ہو چکا ہے اندھیرہ بڑھ گیا ہے کیا بتایا جا رہا ہے تلاش کے بارے میں بلکل اب تو مختلف جگہوں پر کنڈے دال کے اس کو سرچ کیا جا رہا ہے ریسٹو ٹی میں سرچ کرنے کی توشش میں لگی ہوئی ہیں کہ دو سگی بھائیوں کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے مل جائے کیونکہ کنڈے کے ذریعے ان کو ڈھویا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جال لگائے نہیں جا سکتا کسی یہ کیڈین نہر ہے جو کراچی کو کروڑوں میلین گیلن یہیں سے سپلائی کیا جاتا ہے اس کا رساؤ کافی تیز ہے جس کے لئے سے ڈیڈ بوڈیز کہاں نکلیں گی یہ کسی بھی علم نہیں ہے مختلف جگہوں پر مقامات پر یہ جال لگے ہوئے ہیں ایک گجو کے قریب لیکن تاحال بھی گجو کے قریب بھی جو ہیں یہاں پر مختلف مقامات پر جب پولیس اور مقامی گھتا خورو کا جو ہے ریسٹو اپریشن جاری ہے تاحال جو ہے پانچ بھائیوں کا پانچ منٹے گزر جانے کے بعد جو 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 ہے وہ ڈیڈ بوڈیز نہیں ملکی ہیں ٹھیک ہے ابھی تک تلاش جاری ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا زہیر علی آپ کا شکریہ وزیراعظم کے ہدایت پر لاہور کے پانچ مقامات پر آرزی پناگاہیں قائم کر دی گئیں بے گھر افراد نے پہلی رات آرام دے بستر پر گزاری ناشتہ اور کھانا ملا اور اب رات کے کھانے کا بھی انتظام ہے تحمینا احمد کی ریپورٹ ریلوے سٹیشن کے پاس لگا یہ خیمہ اب ہوگا بے گھر پردیسیوں کا ٹھکانہ جہاں انہیں رہائش کے ساتھ ساتھ کھانا بھی میسر ہے مستقل مسافر کھانوں کی تعمیر مکمل ہونے تک انتظامیہ کے جانب سے شہر میں پانچ آرزی کیمپ لگا کر مستحق افراد کو سہولت پراہم کی جا رہی ہے ہر قیام گاہ میں تقریباً ستر افراد کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے جن کا بقائدہ نام پتہ بھی درج کیا جاتا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح کے کیمپ ٹھوکر، بادامی باگ، سبزی منڈی اور بھاٹی گیٹ کے قریب بھی بنائے گئے ہیں غریب لوگوں کے لیے کیے جانے والے اس کام کی سب ہی قدر کرنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ حکومت ان سہولیات کے مستقلی کے لیے بھی یوں ہی کوشہ رہے گی شیلٹر فراہم کرنے کے حکومتی اعلان کے بعد پشاور کے بے گھر افراد میں بھی امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے بے آسرا افراد کتنے خوش ہیں یہ بتائیں گے ساتھ بن اویس اپنی ریپورٹ میں شدید گرمی ہو یا خون جمع دینے والی سردی یہ قیام گائیں ہیں ان افراد کی جن کے پاس سر چھپانے کی جگہیں میسر نہیں کشاور کے فٹ پات پر ایسے ہی لوگ کا بسیرہ جن میں حیات آباد، صدر، حاجی کیم اور دیگر علاقے شامل عزریعظم کے بے گھر افراد کے لیے شیلٹر ہومز کے قیام کے اعلان کے بعد ان بے آسرا افراد کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے عمران خان کے ویجن پر حضریعالہ خیبر پختنخواہ نے بھی پیشاور میں تین شیلٹر ہومز بنانے کی منظوری دے دی ان بے آسرا افراد کو اگر حکومت کی جانر سے سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو یہ ان غریب افراد کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوگی کیمرہ مینہ صد علی کے ساتھ ساتھ بن اویس سما پیشاور لیگی رہنما پرویز رشید نے حکومت کی سو دن کی کارکردگی کا موازنہ عمران خان کے سابقہ بیانات سے کرنے کا مشفرہ دے دیا کہتے ہیں حکمران آج تک نہیں بتا سکے کہ نواز شریف نے تین سو عرب روپے کہاں سے لوٹے ان کی سما سے خصوصی گفتگو آپ بھی سنیے عمران خان سے اپنے جو تقریروں میں کلیمز کیے تھے وہ دکھائیں لوگوں ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دن میں حکومت میں آؤں گا پاکستان میں بدنوانی ختم ہو جائے گی اور وہ ڈالر جو ہیں پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے شروع ہو گئے وہ حساب لگاتے تھے کہ روز پاکستان سے تیس عرب روپیات چوری ہوتا ہے ایک دن میں تین ہزار عرب روپیات اب تک وہ بچا چکی ہیں وہ تین ہزار عرب جب بچ گیا تو نہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ سعودی عرب چل کے بھیگ مانگنے کی ضرورت ہے نہ چین والوں کے پاس جا کے ان کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے شہد اور دودھ کی نہریں گھر سے باہر جو ہیں وہ سب لوگوں کے بہتیوی نظر آنی چاہیے ہمیں سب سے پوچھنا چاہیے کہاں گے آپ کے دعوے آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ نواز شریف تین سو عرب روپیات دودھ کے لے گئے سو دن ہو گئی ہیں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ تین سو عرب روپیات کون سے خزانے سے لوٹا گیا نیب کے قوانین جو ہیں وہ سیاسی انتقام لینے کے قوانین ہیں سبر سے ان مشکلات کا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون کو توڑا ہی نہیں جا سکتا کوششیں جنہوں نے کی تھی وہ ناکام ہوئے ہیں پیپلز پارٹی رانوما اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانات کے بعد ان کا بچنا مشکل ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو ان کے مشیر غلط مشورے دے رہے ہیں یہ سٹیل مل اس میں جو کچھ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ ریکارڈڈ تقریر میں بطور وزیراعظم کہا ہے اس سے ہی منعرف ہو رہا ہے نیا نواز شریف تو اس میں کسی کا کیا ہے وہ تو سزا ان کو ہنی ہونی چاہیے تھی اور ہونی میرا خیال ہے ہو جائے گی اس میں بچنا تو بڑا مشکل لگتا ہے خبر نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے جس طرح کا مشورہ دیا گیا تھا ان کو کتری خط پہ اس طرح کا مشورہ آپ دیا گیا ہے تحریک انصاف کی سینٹ میں اکثریت ہی نہیں ہے اور وہ کوئی قانون سازی کر ہی نہیں سکتی تو سو روزہ سو دن میں وہ کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بڑھ کے مارنے والی حکومت کے سو دن پورے ہوئے چاہتے ہیں ایسا کہنا ہے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو کا حیدر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے خودکوشی سے بچنے کے لیے یو ٹان پر وضاحت دی استیفہ نہیں چاہتے خودکوشی کی تاریخ کا انتظار ہے بڑھ کے مارنے والی حکومت کے سو دن پورا ہوا چاہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تنقید ہونے والے سو دن ثابت ہوئے کیونکہ کوئی سیلیکٹڈ حکومت ہے تو ان کو تو اچانک پتا چلا کہ ہم جیت گئے کچھ لوگوں نے اس کو سو یو ٹان کہا کسی نے سو دن کے سو جھوٹ کہا سو دن میں ایک بھی قانون انٹریڈیوز بھی نہیں کیا گیا یو ٹان پر اس نے جسٹیفہ اس لیے اپنے آپ کو اس لیے کیا کہ وہ خودکوشی کرنے سے بچنا چاہتا ہے کہ استیفہ نہیں چاہتے ہم تمہاری خودکوشی کا انتظار کریں گے کب تم کہہ رہے عمران خان مشرب کا چیلہ تھا اور آج بھی اس کے طرد حکومت وہی ہے نیب کے زیر حراست اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا طبی معاینہ مکمل کر لیا گیا سینی اور پیٹ کے سیٹی سکین کیے گئے شہباز شریف کو آج سوب منسٹر انکلیف سے اسلامباد کی نیجی لیبارٹری لیا گیا جہاں ان کے تین سیٹی سکین کیے گئے گزشتہ روز ڈاکٹرز کے چار رکنی بورڈ نے شہباز شریف کے سینی اور پیٹ کے سیٹی سکین ٹیسٹ کرانے کی سفارش کی تھی ٹیسٹ کرانے کے بعد نیب ٹیم شہباز شریف کو لیب سے لے کر واپس روانہ ہو گئی نیب نے نواز شریف کی شہباز شریف سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی کل ملاقات کا امکان ہے باق پتن کے علاقے گوبند پورا میں کچھرے میں لگی آگ میں گرنے سے دس بچے جھلس گئے بچے بارات میں نوٹ لوٹتے ہوئے آگ میں جاگہ سے اسی پر بات کریں گے امجد خان سے امجد بچوں کی حالت کیسی ہے ہمیں اپریٹ کر رہے ہیں یہ پہلے آتش بازی ہوئی اور آتش بازی سے یہ آگ لگی تھی جس کے بعد جب نوٹ لوٹ آئے گئے تو بچے نوٹ لوٹتے ہوئے اس کچھرے میں گئے اور جھلس گئے اب اسپتالوں نے منتخل کیا گیا ہے اور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ چینی کانسل خانے پر دہشت گردوں کے ناکام حملے کے بعد کانسل خانوں کا سیکیورٹی آرڈٹ شروع کر دیا گیا چینی وفت کے حملے کے حملہ متاثرہ کانسلیٹ کا دورہ کیا ریفنگ بھی دی گئی چینی کانسلیٹ پر حملے کی تفتیش تیز حملہ کیسے ہوا کون کون ملووث ہے زیرے ہراسد مبینہ سہولت کاروں کی نشاندہی پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تفتیش کاروں نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی جیو فینسنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا تفتیشی حکام کے مطابق دہشت کرتوں نے ایسی گاڑی استعمال کی جس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں کانسلیٹ کے چینی وفت نے دیگر عملے کے حملہ جائے وقوہ کا دورہ کیا پولیس اور رینجز نے حملے سے متعلق بریفنگ دی سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا چینی عملے نے ویزا سیکشن پر ہونے والے نقصانات کا بھی جائزہ لیا دوسری جانے کانسل خانوں کا سیکیورٹی آرڈٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے اٹھارہ سے زائد کانسل خانوں تیرہ رہائش گاہوں اور سکولوں پر بھی سیکیورٹی موجود ہے فورن سیکیورٹی پر ایف سی کے دو سو کے قریب اہلکار تائنات ہیں سیکیورٹی آرڈٹ کے تحت پولیس ایف سی اور دیگر اداروں کے درمیان ہم اہنگی بڑھائی چائے کی ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ کہتے ہیں چینی کانسلیٹ کے حملہ آوروں سے رابطے میں رہنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی نے شہید اہلکاروں کے اہلکاروں کے اہلکاروں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیئے چینی کانسلیٹ حملہ ناکام بنانے والے شہدہ اور جوانوں کو سلام دہشت گردوں کے آڑے اگر پولیس کے جوان نہ آتے تو نقصان زیادہ ہو سکتا تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں سے رابطے میں رہنے والے چند افراد گرفتار ہوئے ہیں دوسری جانب شہید اہلکار محمد آمیر اور اے ایس آئی اشرف داؤد کے گھر وفاقی وزیر علی زیدی پہنچے اور گھر والوں سے تازیت کی علی زیدی نے دونوں خاندانوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیئے علی زیدی نے واقعے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی گارڈ جممن شاہ کی جنہ اسپتال میں آیادت بھی کی اور علاج کے لیے تین لاکھ روپے دیئے بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سوراج کرتار پوراہ داری تخریم میں شرکت نہیں کریں گی ٹویٹ پیغام میں انہوں نے عذر پیش کیا کہ الیکشن مصروفیات کے سبب نہیں آسکتی وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں بھارت کو میز پر بیٹھنا ہوگا بھارت کے پاس مذاکرات سے سوا کوئی راستہ نہیں بھارت آلہ سطح کے تعلقات سے کترانے لگا کرتار پوراہ داری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت پر بھارتی وزیر خارجہ کی معذرت سوشمہ سوراج نے ٹویٹ میں شاہ محمود خوریشی کی دعوت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن مصروفیات کی وجہ سے شرکت ممکن نہ ہوگی وزیر خوراکھر سمرت کور بیدل اور وزیر مملکت ایس ایچ پوری بھارتی حکومت کی نمائندگی کریں گے شاہ محمود خوریشی نے بھارتی ہممن سب کی جانب سے فوری جواب کو مضبط پیش قدمی قرار دیا بھارت کے پاس مذاکرات اور خارجہ سطح پر بھی بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیے پہل آخر انہیں بیٹھنا ہوگا اور ان ایشوز کو ڈسکس کرنا ہوگا پاکستان جو پہلے دن سے کہہ رہا ہے پہل آخر بھارت کو وہ کرتا ہو وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کی دعوت پر دو بھارتی وزیروں کا پاکستان آنا معمولی قدم نہیں بھارت کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو ضرور اختیار کرتا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ کردار پور رہداری کھلنے سے نئی تاریخ رکم ہوگی ٹوٹر پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ کون امن چاہتا ہے اور کون مخلص نہیں فواد چودری نے کہا کہ تاریخ ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ دے گی جو غلط طرف کھڑے تھے وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان امن کا حامی ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن زور و شور سے جاری ہے کہ ایم سی نے بانس روڈ کے اندرونی گلیوں میں غیر قانونی تعمیرہ کو منحدم کر دیا محمد علی حفیظ اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کریں کراچی میں کئی ایم سی کا گرینڈ آپریشن برنس روڈ پر کاروائیوں کا تیسرا دور چھجے توڑ دیے گئے تجاوزات ہٹا دی گئیں تعمیرات نصمار کر دی گئیں کئی ایم سی کی مشینری نے اندرونی گلیوں میں بھی حلہ مچایا عدالتی حکوم ہے کسی کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا کراچی سوارا جائے گا کئی ایم سی حکام کے مطابق اگلی باری جوڑیا بزار بولٹر مارکٹ، خارہ در اور مٹھے در کی ہوگی غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات قائم کرنے والے خبردار ہو جائیں اس سے بڑائے کا حصہ ختم کر دیں کئی ایم سی کی مشینری آئی تو کچھ نہیں بچے گا کامرمین محمد کامران، سنہ اللہ اور ساتھی رپورٹر خوشید عالم کے ساتھ محمد علی حفیظ، ساما کراچی کراچی میں جاری ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹی انکروچمنٹ آپریشن کی ایم سی کے سینئر ڈائیکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی نے سما کو بتایا کہ قبضہ مافیا کے خاتمے تک کاروائیاں جاری رہیں گی انہوں نے لوگوں کی آگاہی کے لیے سما ٹی وی کی کاوشوں کو سرہتے ہوئے بتایا کہ بھتہ لے کر تجاوزات میں ملابس کی ایم سی کے سینٹالیس ملازمین فارغ کیے جا چکے ہیں کراچی میں سرگرم قبضہ مافیا کا وقت ہوا خاتم مال موفت دل بے رہم اب نہیں چلے گا کئی ایم سی کے ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی نے سما کو بتایا کہ ہزاروں تجاوزات ختم کی جا چکی ہیں لیکن تجاوزات کی بھرمار سے لگتا ہے کہ اب تک کام شروع ہی نہیں ہوا ایک سوال کے جواب نے کہا کہ عدالتی حکم سے پہلے ادارے یک جا نہیں تھے اس لیے تجاوزات پھیلتی چلی گئیں جب سپریم کورٹ کے آرڈر آگے تو تمام ادارے یک جا ایک پلیٹ فارم پر آگے اس کی وجہ سے یہ کام بہت تیزی میں ہو رہا ہے اور فوری طور پر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے اب تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں اور کراچی آپ کو چینج چینج بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے بشیر صدیقی نے اطراف کیا کہ قبضہ مافیا ٹھیلہ مافیا اور پارکنگ مافیا چالیس سال سے کراچی کا حلیہ بگاڑتے رہے پولس، کیم سی اور دیگر متعلق اداروں کے افراد تجاوزات کے خاتمے کے بجائے بھتہ خوری کرتے رہے گویڈنر سندھ امران اسمائل کہتے ہیں کہ پاکستان کواٹرز اور کراچی سرکولر ریلوے کی متاثرین کو متبادل پراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے غریبوں کے لیے ہیلتھ انچورنز کا بھی اعلان کیا پریم بورٹ کا نیا آرڈر آیا ہے اسے مدد ملے گی ریلوے ٹریک سکیوپر جو آبادیاں ہیں ان کو کہیں وہاں سے موگ کیا جائے مارس ٹرانسٹ سسٹم جو کراچی کا ریٹیوز کرنا ہے وہ اس ناگزیر ہے کہ سنپلر ریلوے کے بغیر ہو سکے اکموڑیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں میں نے پاکستان کواٹرز کے لیے بھی درخواست کی تھی مجھے ساتھ سے انہوں نے بڑی مرمانی کر کے اس کے لیے بھی ٹائم دیا ہوا ہے ان سے بیماری میٹنگ سر رہے ہیں چالیس سال سے رہ رہے ہیں دیس سال سے رہ رہے ہیں یہاں سے جگہ ان کو دے دی جائے یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے یہ ہوای بات ہیں کہ سیٹی بیگر پکڑا دیا جو وزیر آیا اس نے آگیا کہ سیٹی بیگر پکڑا دیا کہ یہ میری طرف سے یہ جگہ آپ کی ہوگی یہ جگہیں کسی وزیر سبیر کی نہیں ہے یہ حکومت پاکستان کی جگہیں ہیں چھویر اسپتال، جنہ اسپتال اور دیگر علاقے جہاں پر لوگ خودپاہ پر موجود ہیں ان کے لیے نسطح ہم بلینکش دیں گے پارٹنرشپ میں انشاءاللہ شیٹر روم کا آغاز میں آت کریں اس پر پہلی کفہ ہونے جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ ایشیو کر رہے ہیں سہ لارڈ روپے کی کوریش کر رہے ہیں 53 ملین ڈالر کے لیے موبائل ہسپیٹیزم میں ملائے ہیں تجاوزات ہٹانے سے کراچی نکھر رہا ہے ساتھ ہی لوہے اور ویلڈنگ والوں کی بھی چاندی ہو گئی سادر رحمان کی ریپورٹ کم سی کا گرینڈ آپریشن دکانوں کی تو شامت آئی تو کسی کی دکانیں چل پڑی کاروبار اروچ پر پہنچ گیا جی ہاں کراچی میں ویلڈرز کی تو چاندی ہو گئی بن موسم سیزن شروع ہو گیا ویلڈرز کہتے ہیں آپریشن کی ضد میں نہ آئیں تو دکاندار آتے ہیں اور ہم سے تجاوزات ہٹواتے ہیں کام بندہ اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا آپ کما لیا اس سے یہ کہ فائدہ ہوا ہے لوگ ویلڈنگ والوں کو بہت فائدہ ہوا ہے کسی کو ہوا ہے یا نہیں ہوا جو بات ہے تین مہینے سے ایسے پارک بیٹھے ہوئے تھے اب اس مہینے میں ہمیں کافی کفرنگ ہوئی ہے کئی ایم سی کی مشین ڈی ویلڈرز کے آزار ان دنوں سب ہی مصروف ہیں جہاں ایک طرف کئی ایم سی کی جانب سے غیر کانونی تعمیرات کا صفائیہ کیا گیا وہیں دوسری طرف ویلڈنگ کرنے والے حضرات کی آمدنی میں بھی خاصی اضافہ ہوا ہے کیمرمن آصف اقبال کے ساتھ ساتھ و رحمان سما اور وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف بولنے والی تحریک انصاف کے وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کا شاہانہ پروٹوکول محمود خان سترہ گاڑیوں کے کافلے میں عبت آباد پہنچے مگر میڈیا سے گفتگو میں سی ایم نے پروٹوکول کی گاڑیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا آتف قیوم کی ریپورٹ دیکھئے دعوے تبدیلی کے مگر انداز وہی پرانا وزیر اعلی خیبر پختونخواہ محمود خان سترہ گاڑیوں کے کافلے میں عبت آباد پہنچے اور پیپلز پارٹی کے رہنما احمد حسین شاہ کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی تقریب میں شرکت کی بازابتہ طور پر شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کافلے میں شامل ہونے جا رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلی نے پروٹوکول میں شامل گاڑیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا مقامی قیادت کو نظر انداز کرنے پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے وزیر اعلی کے سامنے احتجاج کیا اسپیکر خیبر پختوخہ اسمبلی مشتاہ گنی نے کارکنان کو منا لیا کراچی کے شارعہ فیصل اور ایکسپو سینٹر جانے والی ملہکہ شارعہوں کو آج رات گیارہ بجے سے پانچ گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے گا ٹریک صبح چار بجے کے بعد کھولا جائے گا ٹرافک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان کر دیا ہے رات گیارہ بجے سے شارعہ فیصل پر ائرپورٹ سے کارساس جانے والا ٹریک اور کارساس سے ایکسپو سینٹر جانے والی شارعہیں بند رہیں گی ٹرافک کو ڈرگ روڈ سے راشد منحاس روڈ کی طرف مور دیا جائے گا ٹرافک پولیس کے مطابق شارعہ فیصل پر کارساس سے ائرپورٹ جانے والا ٹریک بھی بند ہوگا ٹرافک کو بلوچ کارونی پول سے شہید ملت روڈ کی طرف مور دیا جائے گا ادھر لیاخت آباد سے سٹیڈیم جانے والی سڑک سرشاہ سلمان روڈ بھی بند ہوگی ٹرافک پولیس کے مطابق چار بجے تک سڑکوں کو کھول دیا جائے گا کراچی ائرپورٹ پر ایٹی آر تیارہ مرمت کے لیے نکالے جانے کے دوران نیجی ائرلائن کے تیارے سے پرکرا گیا حفاظت اگدامات کی وجہ سے تیارے کو اب تک نہیں ہٹایا گیا معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اشرف خان اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کریں گے باکمال لوگوں کی لا جواب مرمت پی آئی اے کا ایٹی آر تیارہ مرمت کے لیے ہینگر سے بہار نکالا گیا انجن سٹارٹ ہوا واہرے لا پروائی تیارہ قریب کھڑے نیجی ائرلائن کے تیارے سے جا ٹکرایا نیجی ائرلائن کے تیارے کے ٹینک سے فیول بہ گیا اے ٹی آر تیارے کے ایک پرکو بھی نقصان پہنچا ترجمان پی آئی اے نے حادثہ اتفاقی قرار دے دیا ترجمان کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بہنے والے فیول پر فوم ڈال دیا گیا ہے تیاروں کو ہٹانے کے دوران رگڑ سے آگ بھی لگ سکتی تھی اس لئے حفاظت کے پیش نظر تیارے کو اب تک حادثے کی جگہ سے ہٹایا نہ جا سکا حادثے کی مکمل انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا کراچی ائرپورٹ پر ہنگر پر ہنگامی صورتحال نافذ ہے اشرف خان ساما کراچی لاہور میں ڈاکووں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری سے دن دہارے آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے سی سی ڈی بھی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی جہانگیر خان کی ریپورٹ وقت ہے دن گیارہ بچ کر چھالیس منٹ اور مقام کوٹ لکپت کا فیکٹری ایریا ڈاکووں نے موٹ سائیکل پر سواد دو افراد کا پیچھا کیا اور ایک فیکٹری کے گیٹ پر انہیں روک لیا ڈاکو نے پسٹول تانی اور ایک شخص کو کوٹ اتارنے کا کہا موقع پا کر دوسرا شہری وہاں سے بھاگ نکلا ڈاکووں نے کابو میں آنے والے شخص کی اچھی طرح تلاشی لی اور لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق لوٹنے والے شہری بینک سے آٹھ لاکھ روپے نکلوا کر اپنی فیکٹری جا رہے تھے سولہ نومبر کو ہونے والی سواردات کے ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آسکے مردان میں جرگے نے چودان سالہ لڑکی کا نکاح چالیس سالہ شخص سے کرا دیا پولیس نے بچی کے والد اور دلہ سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا تحصیل بابو زیر میں کچھ دن پہلے جرگہ بیٹھا جس نے چالیس سالہ انام اللہ کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس سے چودان سالہ لڑکی کا نکاح کرنے کا فیصلہ سنایا اطلاع ملنے پر پولیس نے سولہ کی بین چڑھنے والے لڑکی کو تحویل میں لے کر دلال امان منتقل کر دیا دلہ لڑکی کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا نکاح خان اور دیگر اشتداروں پر بھی پرچا کٹ دیا اور کراچی کے بعد سکھر میں برطانی حکومت کے تعاون سے انٹرنیشنل آن لائن لائبریری کا قیام عمل میں لائیا گیا کاوش پر طلبہ نے خوشی کا اثار کیا سکھر سے ساحل جوگی کی ریپورٹ دیکھئے کتابوں کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن اب لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں سکھر میں انٹرنیشنل آن لائن لائبریری نے پڑھنے والوں کی مشکلات کو آسان کر دیا اب ریڈر گھر بیٹھے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بارہ ہزار کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں برطانوی حکومت کے تعاون سے بننے والی آن لائن لائبریری کا افتتہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر اور میر سکھر نے کیا اللہ کا فضل ہے کہ یہ سکھر منز پر کارپریشن کی افرٹس تھی اور یہ سکھر کراچی کے بعد پہلا شہر ہے سندھ کے اندر جس میں آن لائن لائبریری کا قیام ہوا ہے طلبہ ہو یا کوئی بھی شہری ساڑھے پانچ سو روپے دے کر آن لائن لائبریری کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں کیمرمن راہب منگریوں کے ساتھ ساہل جوگی ساما سکھر کراچی میں جاری ہے عدوی میلہ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز بھارتی ڈائیکٹر ہنیف پٹنی اپنے گروپ کے ہمراہ تھیٹر پیش کریں گے انہیں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ سونیا شہزاد ان کے جانب چلتے ہیں ملکل گیارویں عالمی اردو کانفرنس کا میلہ جو ہے آرٹس کانسل میں بڑے دھوم دھام سے سجا ہوا ہے علمی اور عدوی شخصیات کا یہاں پہ جیسے ایک میلہ سجا ہوا ہے آج جو ہے آرٹس کانسل میں عدوی میلے کا آخری روز ہے میرے ساتھ اس وقت ہنیف پٹنی صاحب موجود ہیں چونکہ اس پیش نہیں انڈیا سے اپنا تھیٹر لے کے پاکستان آئے میں بات کروں گی ایسا بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں آکر اپنا شو پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں بیسہ لڑا بلکل بمبئی میں ہے لکنوں میں ہے دلی میں ہے علم اور عدب کا وہ کہتے ہیں کوئی بورڈر نہیں ہوتا تو انڈیا بلکہ مختلف ایشیا کے ممالک سے اس کانفرنس پہ لوگ آئے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج انور مسود صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے مانی چاہو ان کے ساتھ اس علم عدبی کانفرنس کا اختتام کیا جائے گا مندبیم کیا بڑی تعداد موجود ہے اور آج کیونکہ سنڈے کا دن بھی ہے شہروں کے بڑی تعداد بھی ہاروک کر رہی ہے اور اب آپ کو لیے سلتے ہیں ایک ایسی تقریب میں جہاں خوشیوں کی بارات اتنی بارہ جوڑوں نے ایک ساتھ زیون کے نئے سفر کا آغاز کیا تقریب کا احتمام منحاج القرآن ٹرسٹ نے کیا تھا دیکھئے شہناس محمود کی یہ ریپورٹ سولہ سنگھار کر کے دولن رانیاں ہوئی تیار باہی رائے خوشیوں کی بارات فیصلہ باد میں جتماعی شادیوں کی تقریب میں بارہ جوڑوں نے ایک ساتھ جیمن کے نئے سفر کا آغاز کیا میرا جیمن ساتھ میرا ساتھ ہے میں اس کا ساتھ ہوں اور ہماری اچھی زنگی گزر رہے ہیں خوشیوں مری تقریب سجانی کا سہرہ مخیر عزرات کے سار ہے فیصلہ باد کا یہ ایک منفرد پروگرام ہے جس میں ہماری بیٹیاں جو کہ یتیم بیٹیاں ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کو جہیز بھی دیا جاتا ہے ان کی جو بھی مالی معاونت ہو وہ بھی کی جاتی ہے نئے جوڑوں کو سلامی اور جہیز بھی دیا گیا دعا ہے بابل انگنا کی راج دولاریاں پیا گھر جا کر بھی یوں ہی راج کریں اور یہ صدا خوش رہیں کیمئرمن ازمان سابری کے ساتھ شہناز محمود سامان مزید خبریں ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ننی پرستار کی خواہش پوری کر دی ڈنمارک سے آئی علیزہ کی ملاقات اب ہوگی عمران خان سے اسی لئے انہیں بنی گلہ بلالیا گیا ہے عباس شبیر سے بات کرتے ہیں عباس ننی سے خواہش پوری ہونے جا رہی ہے جی بالکل یہ ڈنمارک کی ایک سیملی ہے اور یہ بچی کا نام علیزہ ہے جس کو بڑی خواہش کی عمران خان سے ملاقات کی آج یہ خواہش اس کی پوری ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کو جب پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ہے اور ان کی اپنی سین ہے ان سے ملنا چاہتی ہے تو وزیراعظم نے فوری طور پر آج چونکہ بنی گالا میں دن گزارا ہے میٹنگ کی ہیں تو اپنی رہائش گاہ پر بلالیا اس نامی علیزہ سے خصوصی ملاقات میں گفشپ بھی کی اور تصاویر بھی بنائیں بڑے خوشگوار موڈ میں اپنی جو کرسی تھی سیکیکیٹیریٹ کی اس پر ان کو بٹھایا یعنی ملاقات ہو گئی بڑی گفشپ رہی اچھی ملاقات رہی یہ خواہش تھی اس بچے کی جو پوری ہو گئی عباس آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آثوریٹی کی غفلت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بغیر لائسنس 3 جی اور 4 جی چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس کے باعث قومی خزانے کو 73 عرب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے مزید بات کریں گے زہیر علی سے زہیر کیا ماجرہ ہے یہ مالی سال 2017 کی رپورٹ ہے جس میں جو پیلی کام پالیٹی کی اس کو پیٹیو کی جانی سے کالے دن کیا گیا اور آزاد پیٹیو کی جانی میں جو پیٹیو کی جانی میں جو اپریٹر ہیں ان میں نے 3 جی پورٹی جی سرنیس ہے وہ چلائی ہے انس کا لائسنس نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک کروڑ پیٹیو سے زائد کا نقصان ہوا اور جو تسرم نیلام کیا گیا تھا 3 جی پورٹی جی اس میں جو پیٹیو کام پالیٹی 2015 ہے اس کے پاس جو سکھ الکی الیٹیو کی جاتی ہے وہ تمام سکھ آلڈر کی دنشاغت ہوتی ہے اس کے بعد الیٹیو کی جاتی ہے ٹھیک ہے زہیر دیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت سال کی کم ترین سطح پر آگئے عوام نے حکومت سے ریلیف کے لیے امیدیں باندھ لیں اسی بردے کی اسلامباد سے وہاب کامران کی ریپورٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے پیدا وار کیا بڑھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے کا سلسلات ہم نے کا نام ہی نہیں لے رہا دو ہی روز میں خام تیل پانچ ڈالر فی بیرل تک مزید سستا جبکہ دو ماہ میں تینتیس فیصد تک کمی کے ساتھ نرخ اٹھاون ڈالر اسی سنٹ فی بیرل پر آگئے عوام کہتے ہیں تیل کی قیمت میں معمولی اضافے پر مہگائی کا توفان آ جاتا ہے تو نئے پاکستان میں قیمتیں گرنے پر ریلیف بھی دھما کا خیز ملنا چاہیے عالمی منڈی میں خام تیل کی نئی قیمتوں کے تناظر میں عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت تمام ضروریات زندگی کی قیمتیں کم کرا کے اس معاملے میں بھی تبدیلی کی نئی روایت ڈالے بہاب کامران سما اسلام آباد اور بچے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتے ہیں مگر ان کی تربیت جہاں والدہ کی ذمہ داری ہیں وہی والد کا کردار بھی اہم ہے پاکستانی پاپاس کس طرح نئی نسل کی بہترین پرورش کر سکتے ہیں اسی موضوع پر سجی اسلام آباد میں اپنی نوائیت کی پہلی نمائش احوال بتائیں گے حبی محمد اس رپورٹ میں بچے تو من کے سچے ہیں تربیت اچھی ہو تو ستاروں پر کمر ڈال سکتے ہیں مگر یہ ذمہ داری اٹھائے گا کون اب صرف ماما نہیں پاپا بھی ساتھ ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں سویڈن ایمبیسی کے زیر احتمام سجی تصویری نمائش جس میں بچوں کی پرورش میں والد کے کردار کو اجاگر کیا گیا بچی کے بال بنانے ہو یا پھر کاکے کا ڈائپر تبدیل کرنا یہ بھاری ذمہ داری بابا کو ہی اٹھانا ہوگی سویڈے سفیر کہتی ہیں بچوں کی پرورش اور گریلو ذمہ داریوں میں مردوں کی شمولیت سماجی و اقتصادی مفادات کے لیے اہم ہے ایونٹ میں اچھے پاباز قرار پانے والوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا کامرامن جمیل مروت کے ساتھ حبیب احمان ساما اسلام آباد کراچی کے علاقے ڈیفنس میں دو بچوں کی امواد کی کیس میں اہم پیش راف پولیس نے کاسٹمرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے ریسٹوران کا کھانا کھانے والے کسی بھی کاسٹمر نے بیمار ہونے کے شکایت نہیں کی مزید بات کریں گے شاہ نواز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس پولیس نے کیس کے دوران تفتیش کیے تفتیش کیا اہم انکشافات ہوئی ہیں جب پولیس کی جانے سے جو ریسٹوران تھا جس میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ بچوں نے کھانا کھا ہے وہ پوری آتورٹی کی جانے سے سیل کر دیا گیا تھا تفتیشی ٹیم ہاں پر پہنچی ہے اور سیل کو ڈی سیل کرنے کے بعد مہاں سے کسٹمر کا ڈیٹا اور کومنٹ کارڈ حاصل کیے گئے ہیں جو معلومات تھی مہاں سے کسٹمر کو کال کی گئی اور ان سے معلوم کیا گیا کہ آیا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا ہے تو زیادہ تر کسٹمر اب تک جو معلومات کے مطابق یہ ہے کہ کسٹمر نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ کھانا کھانے کے بعد بیمار ہوئے ہیں ریسٹورنٹ کے مالک کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور اس کا بھی بیان نکار کر لیا گیا ہے کسٹمر سے پوچھ گچ ہوئی ہے جس پر یہ جواب ملا کہ کوئی بھی کھانا کھانے سے بیمار نہیں ہوا شاہ نواز علی آپ کا شکریہ کوئی خبر رہ گئی ہو تو جاننے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما دعا ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی